چیف جسٹس ساقب نصار اپنی گاڑی سے باہر اتر آئے جسٹس ساقب نصار نے سپریم کورٹ کے باہر سائلین کے مسائل سنے تفصیلات جانیں گے محمد اشفاق سے اشفاق بتائی گا آج بھی گاڑی سے باہر نکل آئے چیف جسٹس اور مسائل سنے لوگوں کے رابطہ منکتہ ہوا آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس ساقب نصار نے آج بھی سائلین کے مسائل سنے بڑی تعداد میں سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر سائلین پہنچے تھے اور ہاتھوں میں پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے اور دور دراز سے آئے سائلین کی شکایات سننے کے لیے چیف جسٹس میاں ساقم نصار اپنی گاڑی سے اترے اور لوگوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کی یقین دھیانی بھی کروائی تفصیلات جانیں گے محمد اشفاق سے اشفاق بتائی گا جی بلکہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس میں ساقم نصار آسوک سہی عوامی مفادات سے متعلق کیسی کے سماعت کر رہے ہیں اور آج جب چیف جسٹس واپس روانہ ہوئے سپریم کور لاہور ریجسٹس سے تو اس طرح پر سائلین نے چیف جسٹس کی گاڑی کو گھیر لیا اور انصاف کیلئے دعای دیتے رہے جس کے بعد چیف جسٹس اپنی گاڑی سے باہر نکلے اور سائلین کو انصاف راہم کرنے کی یقین دہانی کروائی اور پھر چیف جسٹس واپس سپریم کور لاہور ریجسٹس پہنگ گئے ہیں اور وہاں پر کورٹ روم نمبر ون میں بیٹھ سکت تمام جسائلین فرم اندر بلا لیا ہے اور ان کے کیسز کی سماعت شروع کر دی اچھا اشفاق یہ بتائی گا کہ کیا یہ سائلین پنجاب کے دور دراز علاقوں سے یہاں پر آیا اور کس قسم کے مسائل تھے زیادہ یہ جو سائلین ہیں یہ نہ صرف پنجاب سے بلکہ پورے ملک سے جہاں جہاں سے جب جب انہیں پتا چلتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان آج لاہور میں عوامی مفات سے متعلق کیسی کی سماعت کر رہے ہیں تو پھر یہ سائلین یہاں پر آ جاتے ہیں ان میں زیادہ تو ایسے سائلین ہیں جن کے پروپیٹی کے ڈسکیور چل رہے ہیں قرضہ گروپوں کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے ہیں اور ان کو عدالتی حقوں کے باوجود بھی انہیں قرضہ نہیں مل رہا تو پھر مجبوراً انہیں چیف جسٹس پاکستان جسٹس میں سائلین سار کو درخواست دینی پڑتی ہے تو اب ان سائلین کے جو مقدمے ہیں ان کی درخواستیں ہیں اس کی سماعت کورٹروم نمبر بن نے ہو رہی ہے جہاں پر چیف جسٹس پاکستان ان تمام سائلین کی افتا موقع سن کر احکامات جاری کر رہے ہیں اچھا اشفاق یہ بھی بتائے گا کہ این موقع پر جب سائلین شکایت کرتے ہیں تو اسی وقت بھی احکامات کچھ صادر کرتے ہیں چیف جسٹس ہاں جی بلکل چیف جسٹس پاکستان کا یہی ایک طریقہ کار ہے اور قانون کے مطابق چیف جسٹس پاکستان ایک احکامات جاری کرتے ہیں یا تو چیف جسٹس مطلقہ جو عدالت ہے انہیں حکم کرتے ہیں کہ وہ دو ماہ کے اندر اندرین مقدمات کا فیصلہ کرے یا پھر چیف جسٹس پاکستان خود ہی وہ مقدمات اپنے پاس ننگوا کر ان پر احکامات جاری کر دیتے ہیں تو اب جب چیف جسٹس پاکستان یہاں سے روانہ ہونے لگے رسائلین کے بڑی تعداد موجود تھی گو کہ چیف جسٹس پاکستان صبح دس بجے سے لے کر ابھی تک مقدمات کے سماعت کر رہے تھے اور چیف جسٹس پاکستان جب سائلین کو دیکھا یوں کہ وہ انصاف کے لیے دعائیں دے رہے ہیں تو پھر چیف جسٹس نے اپنے ڈرائیور سے گاڑی روکنے کا کہا اور پھر گاڑی سے باہر نکلے اور تمام جو سائلین تھے اس موقع پر انہوں نے چیف جسٹس زندہ بات کے نعرے لگانا شروع کر دیئے چیف جسٹس نے ان تمام سائلین کو کہا کہ آپ سب اندر آ جائیں آج آپ سب کے جو شکایات ہیں دیگر اداروں سے متعلق محسموں سے متعلق ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا محمد اشفار